ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ سے ایک خاص چیز شیئر کرنے والا ہوں اور خاص چیز کیا ہے وہ یہ کہ میں کرتا ہوں ایک فیس واس شیوز اس کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو فیس واس کون سا ہے وہ ہے گوڈ وائبز کا پپایا تو اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن سے ڈرٹ پارٹیکلز کو ریموو کرتا ہے اور جو ڈرٹ سکنز جو اس کے سیلز ہیں اس کو بھی ریموو کرتا ہے اور لڑکیوں کے لیے خاص بات یہ تھوڑا سا برائٹن آپ کرنے کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے اور اس کی جو ایک جو مجھے سب سے بیس چیز لگی وہ یہ کہ یہ تھوڑا سا آپ کے دارک جو سپورٹس ہیں اس کو بھی یہ ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو مجھے تو یہ کافی اچھا لگا اور یہ میں نے منگوایا کہاں سے ہے یہ میں نے منگوایا ہے ایمیزن سے اور اس کا جو جو پرائز تھا مجھے اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ملا تھا تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپیر کر سکتے ہیں اس کا جو منگوانے کا جو لنک ہوگا وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ منگوائیں اسے یوز کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا میرا ایکسپیرنس تو کافی اچھا تھا آپ کا ایکسپیرنس کیسا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے تو آپ اس کو منگوائیں ایک بار یوز کریں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا مجھے بار یوز کریں مجھے بلکل ریڈی ہو چکا ہوں اور یہاں سے میں نکلنے والوں ہلکی سی ذرا سی دھوپ نظر آ رہی ہے بلکل کلاوڈز ہیں ابھی بھی اور میں نے آپ کو ایک ضروری چیز میں نے آج دکھانی تھی آپ کو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ جو کلاوڈز کہلو یا دھند کہلو بلکل پہاڑیوں کے بلکل نیچے آئی ہوئی تھی تو جہاں پہ گاڑی کا روڑ جاتا ہے میں نے سوچا تھا میں وہاں جا کے آپ کو دکھاؤں گا بہت وہاں سے ہلکی ہلکی بھی ہٹ چکی ہے اگر لگا تو وہاں پہ دکھاؤں گا دروائی سے میں بھی جانا ہوں سیتا دکان پہ کیونکہ وہاں پہ پیشنٹس پہنچ چکے ہیں تو پہلے پیشنٹس اٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد ساتھ کی ساتھ بلوگ کو بھی کریں گے تو فرنڈز بنے رہنا اینڈ تک آج کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے بلوگ میں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ موسیقی یہی ہیں وہ کلاوڈز جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا آپ نے گھر سے میرے گھر سے بلکل قریب نظر آتے ہیں ابھی یہاں پہ آیا ہوں تو وہ تھوڑے سے اوپر چلے گئے ہیں تو میرے گھر سے بلکل صاف دکھائی دے رہے تھے پہلے کافی نیچے تھے تو جو بھی میرے دوست میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ ایک جمعوں میں جگہ پڑتی ہے پتنی ٹاپ تو پتنی ٹاپ میں ایسے جو چیزیں وہ دکھائی دیتی ہیں تو آج یہاں پہ نظر آیا تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں تو فرینڈس اب ٹائم کافی ہو چکا ہے مجھے جانا پڑے گا سیدھا اپنی شاپ پہ بکاوز ہاں پہ پیشنٹس ویٹ کر رہے ہیں تو آج دن میں شاپ پہ آنے کے بعد کچھ پیشنٹس دیکھے ہیں میں نے اور اس کا ابھی تھوڑا سا فری ہوئے ہیں ابھی چائے مگوائی ہے اور ساتھ میں ایک یہاں پہ چھوٹی گاڑی آئی تھی جو چنے موکھلی وغیرہ بیچ رہے تھے تو ہری نے جا کے وہ لائے مکس کرا کے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دکھئے تو یہ بھی لے رہے ہیں ساتھ میں چائے کی سپ لیں گے تو ابھی میرے سے ملنے کوئی یہاں پہ آیا ہویا کوئی خاص مہمان کیا آپ گیس کر سکتے ہو اس کا نام سی سے پڑتا ہے تو اگر آپ مجھے بتا دیں تو زیادہ مہرمانی ہوگی آپ کی تو جو میرے سے ملنے آیا اس کا نام سی سے پڑتا ہے تو سٹاری ہوتا ہوں اس کا نام ہے کیری کیری مناٹی مجھ سے ملنے آئے ہیں تو ابھی میں ان کو بلوگ میں لوں گا یہ دیکھئے کری مناٹی کافی زیادہ کھاریش ہوگی ہے یہ نہیں پتا چل رہا کھاریش کھارا پہ ہوگی ہے یہ یہ ہمارے یہ ہمارے لیے کری مناٹی سے کم نہیں ہے انہیں کے آپ بلوگ دیکھو اس پہ ویوز جاتے ہیں ٹبا 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 ایک دم ایک دم کھینچ کے لاسٹ بلوگ میں آپ نے دیکھا کہ جو بھائی میرے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں ایک سے میں نے آپ کو ملائے تھے جن کا نام ہری کریشن ہے اور دوسرا اس دن نہیں آیا تھا کسی کام سے وہ نہیں پہنچ پایا تو آج وہ آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے ملائے جائے اس کو بھی تو اس کا نام ویشال ہے پچھلے چھ سات سال سے میرے ساتھ ریکلورو کام کر رہا ہے اور اس شعب کو وہ سینئر پرسن ہے تو ابھی میں ملواتا ہوں اس کے ساتھ آپ کو تو ویشال جی آپ مجھے بتاؤ ہوگی آپ کو یہاں پہ کام کر کے کیسا لگ رہا ہے میرے کو جہاں پہ کام کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے کم سے کام چھ سات سال ہوگے جہاں پہ کام کرتے ہوگے تو اب جو میرے ویورز ہمارے فرنڈز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم لائیو آپ ان کو کیا کہنا چاہوگی میں ان کو جی کہنا چاہتا ہوں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں چینل کا نام کیا آپ کو پتا ہے لائیو سیور کیا بات ہے ان کو نام یاد ہے مجھے تھا کیا پتا نام بھی یادنا ہو تو خیر فرنڈز سپورٹ تو چاہیے ابھی میں آ لیا ہوں ایک کم کھلی جگہ یہاں پہ تھوڑی سی اپنے جگہ ہے یہاں پہ واق کی جا سکتی ہے تو تھوڑا دنی شاہ پہ بیٹھے رہے تھگے تو باق اور آپ کے ساتھ ٹک تو یہ جگہ کافی اچھی ہے جو یہاں کے پاس کے ایریاس پڑھتے ہیں سندربنی وہاں سے کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ شام کو ٹہلنے کے لیے ابھی سردی کا موسم ہے تو کم لوگ آئے ہوئے ہیں بٹ گریموں میں یہاں لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پہ گریموں میں ٹہلنے کے لیے تو ابھی بھی یہاں پہ کچھ تو کافی اچھی جگہ ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر موج مستی کرنے کے لیے تو اس کے بعد چل جاتے ہیں واپس ابھی ٹائم زیادہ ہو چکہ ہے مجھے لگتا ہے واپس جا رہے ہیں تو واق کرتے کرتے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کی آپ کو کون سی لائف اچھی لگتی ہے سی ٹی کی لائف اچھی لگتی ہے جا گاؤں کی لائف اچھی لگتی ہے بتانا کی ویسے تو جو لوگ سی ٹی میں رہتے ہیں انہیں سی ٹی کی لگتی ہوگی بات ایک چیز تو ہے کی آج کل جو گاؤں میں وہ کافی دیولپ ہو چکے ہیں گاؤں میں میں بھی ایسا کچھ رہا نہیں کی گاؤں جو ہے انہی سب چیزوں سے نا پر تولے جاتے تھے کہ وہاں پر زیادہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اپروچے بل ہو چکی ہے تو گاؤں گاؤں نہیں رہا گاؤں تو شہر بن چکے ہیں بٹ ایک چیز تو ہے میں نے شہر میں رہ کے بھی دیکھا ہے میں نے گاؤں میں رہ کے بھی دیکھا ہے گاؤں کی زندگی جو ہے مجھے کافی اچھی لگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز جو ہے وہ پیور ملتی ہے جس میں آپ لوگ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے اور جیسے ابھی آپ نے میرا لائف سٹل دیکھا صبح مطلب میں گیا تھا پہاڑی والی سائیڈ ابھی یہاں پہ تو کچھ چیزیں جو ہے یہاں پہ آویل بل رہتی ہیں وہ چیزیں ٹھیک ہیں بٹ کچھ چیزوں کو کرنے کے لئے میں شہر میں جانا بڑتا ہے جیسے ایجوکیشن کو لے لو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ اپنی جگہ اپنٹنٹ ہے موسیقی ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے ہلکا ہلکا سا اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا ہے پانچ دس مندانہ منٹ جتنا ہو سکے گا واق کریں گے اس کے بعد جائیں گے سیدھا شاپ پہ شاپ پہ جا کے اگر کوئی کام ہوا تو کریں گے ادر وائز وہاں سے نگل جائیں گے گھر کے لیے تو آپ سے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریں اپنا پیار ضرور دیں so that آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز جو ہیں میں بناتا رہوں اور روج کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے موسیقی تو بھی شال کی گاڑی پہنچ گیا ہے آگی گاڑی آپ کی گاڑی آگئی کیا بھو لڑی نی گاڑی گاڑی آگئی ہے کیا حانوالا کیا بلا آپ نے اس کو میں نے بھولا دو میٹروں کا آتا فرنس باہر تو بارش بڑی تکریب نہیں لگی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو بھار پینلی کام آلوست ڈن ہو چکا ہے ٹائم آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو سات بج گئے ہیں تو ابھی یہاں سے میں نکلنے والا ہوں وہ وشال چلا گیا ہے تو ابھی نکل جاؤں گا یہاں سے تو ہری تھوڑی تر بیٹھ کے ہری بھی کر دے گا ابھی میں فائنلی گھر پہنچ چکا ہوں اور ابھی کھانا بنا نہیں ہے کھانے میں کیا بنا رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کون سا ساکھ بنایا آپ نے سرسو میتھی پالک سرسو میتھی پالک اور اور کس کا ہے اور سویا سویا سب کچھ مکس کی ہے اس میں فرنس کافی دن ہو گئے تھے باہر کا کھانا کھاتے ساتھ میں بن رہی ہے چپاتی اور یہ کیا چیز ہے نیوٹری نیوٹری کی ہم تو ساکھ کے ساتھ کھائیں گے کافی دن ہو گئے تھے باہر کھاتے کھاتے تو کچھ ہلکا سا ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنس ابھی کھا کے کرتے ہیں آپ سے بات کھانا بھی میں کھا چکا ہوں تو سوچا کھانا کھا کے تھوڑا سا ٹہل لیتے ہیں تو باہر کافی اندیرہ ہے تھوڑے دن تک میں سوچ رہا ہوں پلان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے بڑی سٹریٹ لائٹس لائیو ہی ہے خرید کے تو وہ میں یہاں پہ لگاؤں گا شام کی رہن باہر تھوڑی سا اچھے سے روشنی ہو سکے تو باہر اگر تھوڑا شام کو کھانا کھانے پاس اگر ٹہلنے کی ضرورت پڑے تو ہم ٹہل سکے یہ ابھی چھوٹو لیے دودھ گرم ہو چکا ہے تو تھوڑا ساں میرے لیے بھی ہوگا بٹ میں اس میں تھوڑا سا ہلکا سا لیتا ہوں کسر کے صرف ارے کسر زیادہ ڈال دیے دنے کسر صرف دو جس کو دو دھانے بہتے ہیں اس طرح سے دو پیسیز وہ ڈالنا ہوتا ہے دودھ ہو گیا گرم اب دودھ کو کریں گے انجوئے تو آج کا بلاغ ہوگا یہیں پہ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کا سبسکرائب ضرور کرنا اپنا پیار ضرور دینا ملتے ہیں جلدی نئے بلاغ میں تب تک کے لیے سٹے ٹون لائف سیورز ملتے ہیں جلدی نئے